Dear student, we have to discuss about the culture. Dear student, ہم culture پر جو بات کر رہے ہیں ہم نے جتنی بھی گفتگو کی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو چیزیں ہمارے پاس اگر ہم اس گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں دو چیزیں سامنے آتی ہیں ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ culture جو ہے وہ ہمارے پاس intentional بھی ہے اور unconscious behavior بھی ہے دیکھیں ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس گفتگو کے اندر ہم نے کہا کہ ہمارا جو behavior ہے جو کہ output ہے یہ behavior based ہے ہماری feelings کے ساتھ یوں سمجھنے behavior attached ہے attitude کے ساتھ feelings اور emotions کے ساتھ یہ attach ہے ہمارے standard of good on bad یہ attach ہے ہماری سوچ کے ساتھ اب ہماری جو سوچ ہے وہ یا تو مذہب کی طرف سے پیدا ہو رہی ہے یا ہمارے ادارے ہماری society ہمارے institution ہماری سوچ develop کر رہے ہیں دیکھیں میں جس society میں میں رہتا ہوں میں یا تو intentionally اس کی طرح opt کروں گا اپنے آپ کو یہ نہیں یار یہ میں نے نہیں کرنا یہ میں نے نہیں کرنا کہ مجھے پتہ ہوگا کہ میرے society کے اندر یہ acceptable نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ میں نے culture کو intentionally اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالا اپنی سوچ کو ڈالا اس سوچ کی بیٹس پر اپنے value system کو بہتر کیا اور اس کی سوچ پر میری feelings اور emotions بھی ویسے بن گئے تو میری output آئی دوسرے نمبر پر اگر ہم اس کو long term کرتے چلے جائیں تو یہ میرا ایک unconscious behavior بھی بن جاتا ہے یعنی اگر ہم جس کو ہم بات کرتے ہوتے ہیں عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ continuity جب ایک کام میں ہوتی ہے تو وہ بنیادی طور پر habit میں convert ہو جاتا ہے اور ہماری habit جو ہے یہ unconscious کے ساتھ relate ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم unconsciously کرتے چلے جا رہے ہیں ہمارے خیال میں بھی نہیں ہے یعنی ہم اگر یہاں پہ رہ رہے ہیں رمضان شریف کا مہینہ ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہر جگر روزہ ہوگا کیونکہ ہمارے culture کا ایک حصہ ہے اسلامی culture ہے اسلامی culture کے اندر ہی ہمارے پاس environment بنا ہوا ہے اسی طرح سے بہت سے ایسے parameters جو ہیں جن کے اندر ہم مسلسل رہتے رہتے کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر ہم اسلامی culture کے اندر رہتے رہتے ہم اس کے اندر unconscious ہو جاتے ہیں اور ہماری جو output ہے ہماری جو behavior output ہے وہ بعض اوقات unconscious ہو رہی ہوتی ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک intentional ہے اور دوسری unconscious intentional جو ہے وہ ہمارا behavior modification behavior development process کے اندر ہماری intentional ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اس طرح رہنا ہے اس طرح نہیں رہنا یہ ہم نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہم نے جو society کے norms بنے ہوئے ہیں ہم نے ان بنائے ہوئے norms کے مطابق یعنی جو ہمارے cultural determinants ہیں ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو خود ڈالنا ہے یہ تو ایک paradigm ہوگئے دوسرا paradigm یہ ہے کہ ہم continuously اس میں ڈھلنے کے بعد اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہمارا جو behavior ہے وہ unconsciously آپ سے ہو رہا ہوتا ہے میں اس کی عام طور پر ایک مصمی چھوٹے سے مثال دیے کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہم نماز کے habitual عادی ہو جاتے ہیں ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ یہ عبادت ہے ہم عبادت سے شروع کرتے ہیں اور عادت کی طرف چلے جاتے ہیں تو اسے دیکھے سے بہت سی کام جو ہے ہم کسی ایک paradigm میں شروع کرتے ہیں اور پھر ہم عادت کی طرف چلے جاتے ہیں اور جب وہ ہماری habit بن جاتی ہے تو وہ ہمارا unconscious behavior ہو جاتے ہیں اب یہ unconscious behavior جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم عام طور پر جو ہمارے پاس recognition of the possibilities ہے necessity ہے وہ دونوں overlap کر جاتی ہیں ان کی subdomain جو ہے وہ ہمارے پاس overlap کرتی ہیں اور اس overlap کے اندر جو ہے ہم جو culture کی باتیں ہوتی ہیں culture کے اوپر جو مختلف publications ہیں culture کے اوپر مختلف parameters ہیں مختلف اس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس articles بھی لکھے ہوئے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ ہماری دونوں چیزیں unconsciously بھی اور intentions بھی یہ آپ کو بہت سی جگہوں پر overlap ہوتی ہیں آپ کے ساتھ ہیں کریں گے آپ کے ساتھ ہیں کی آپ کو بہت ساتھ ہے آپ کا با رسم